دلی کے علی پور سے بڑی خبر آ رہی ہے عوید گوداموں پر بلڈوزر سے قائروائی ہوئی ہے علی پور میں ایس جیم دوارہ ایک ڈیمولیشن کا کام کیا جا رہا ہے کھیتی کی زمین پر عوید گودام بنایا گئے تھے موقع پر بھاری سنگیاں میں پیرا ملچی فورس بھی تینات ہے جب آپ علی پور کی بات کریں گے علی پور کا حصہ دیکھیں گے پاس میں نریلا اور وہ انڈسٹرل ایریا ہے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ گودام آس پاس میں ہی کھیتوں میں بنا دیے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ عوید قبضہ کیا ہوا تھا اس طرح سے اور یہ پہلا قبضہ نہیں ہوگا اس طرح کی آپ کو ستھی وہاں پر اگر نشپکش جانچ کی جائے تو آپ کو مل جائے تو یہ ایک گودام جو ہے دھا آیا جا رہا ہے عوید نرمان جس طرح سے کیا گیا تھا گودام بنایا گیا تھا جو بھی ہمیں ریگلرلی ریپورٹ آتی آناؤرائز کنسٹرکشن بھی ہم اپنا سٹینڈڈ پریسیڈر فولو کرتے ہیں ڈیمولیشن ڈرائیوز کنڈکتے ہیں ہم ہمارے طرف سے جو بھی ہمیں کمپلینز آتی ہیں پبلک کی طرف سے اور ہمارا فیل سٹاپ along with پلیس اور جو ادر اجنسیز ہیں ہمیں ریگلرلی ریپورٹ کرتی ہیں ان آناؤرائز کنسٹرکشن پہ ہم کانٹینیوز ویجلنز بھی مینٹین کرتے ہیں as in when ہمیں کوئی بھی کمپلین آتی ہے ہم سٹینڈمنٹ آرڈر ایشو کرتے ہیں سٹی ایف کے اندر along with that جو concern ایجنسی ہوتی ہے ڈیڈے ایم سیڈی کو ان کو ترند لکھتے بھی ہے وہ بھی اپنی طرف سے ڈیمولیشن ڈرائیوز ریگلرلی کنڈک کرتی ہیں and if they face any coordination issues ہم سٹی ایف میں بھی ریگلرلی تیک اپ کرتے ہیں اور نیرج ہمارے ساتھ ہمارے صحیحوں کے جڑے ہوئے ہیں نیرج بتائیے گے ذرا اس پوری کاروائی کے بارے میں اور ایک اور چیز کی اس طرح کے قبضیں یوں ہی رات و رات تو ہوتے نہیں ہیں تو لاپرواہیاں ہوئیں شاید اسی وجہ سے اس طرح سے گودام ہی بنا دیا گیا بتائیے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں آرے دلی کے علیپور ایس جی ایم کے دورا آج کافی مادلہ کے اندر یہ پلوٹنگ کرتی جا رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں کا جو پلوٹنگ ہے اس کو دھوست کیا ہے ایس جی ریلا یہ علیپور ایس جی ایم کے دورا اور لگا تھا جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر تحنات کی گئی ہیں اور اگر بعد یہ کاروائی ابھی جاری ہے کب تک چلے گی اور اب کیا کوئی ایک سپیسیفک ایک گودام ہے یا کچھ اور بھی گودام ہے ذرا وہ بھی بتا دیجئے گا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ لگاتار کاروائی صبح دس ویڈے سے چل رہی ہے اور ابھی تب ہی پانچ سبے تک لگاتار کاروائی چلے گی پہلے علیپور میں اور اب سیرس پور کے اندر جو عویت تلونی تھی جا عویت کبچے کیے ہوئے تھے اس کو توڑا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی علیپور رسٹی کے ہی جند پور گاؤں ہیں جند پور کے اندر بھی عویت جو گودام میں وہ بنائے جا رہے ہیں تو کھیتی کی جمین ہے اس کو دوست کر کے اس کو برباد کر کے یا بڑے بڑے گودام بنایا جاتے ہیں کچھ پیسے کمانے کے چکر میں یہاں پر جو ہے پرساشنگ بیور پریابرن کے ساتھ بھی کافی کلوان کیا جاتا ہے تو اب چیزیں یہاں سے چین کھول جائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاروں کے لئے تو پرشاسنگ لاپرواہی تو عموماً ہوا کرتی ہے لیکن اب قاروائی بھی ہو رہی ہے